موسیقی مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے گیا گیا ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عبدالحادی جو شہر حیدر آباد میں یوت کے صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں ان سے جانتے ہیں کہ یہ افطار کا جو انتظام ہے اس کے کیا معاملات ہیں اور یہ کب سے افطار کر رہے ہیں اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہاں پر کیا کیا کام کر رہی ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آج یہاں پر افطار ہے یہ کون سا افطار ہے اور آگے کتنے افطار اسی لوگیشن پر ہونے ہیں سب سے دیکھنے ہاں لوگ اسلام علیکم آج آٹھ میں روزے کی افطار ہے اور یقین دور پر آپ کو معلوم ہے کچھ پہ چیز کا آپ سروے کر رہے ہیں یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے مسلم یوت لیگ کی طرف سے پورے ہیدر آباد کے اندر مختلف مقامات پر افطار کی پوائنٹ موجود ہے جو روز کی بنیاد پر لگ رہے ہیں افطار کے علاوہ ہم لوگ سہری بھی کروا رہے ہیں یعنی کہ ہر ٹاؤن میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑا کچھن ہوگا سب ٹاؤن میں کچھن ہوگا اس کے بعد جو سیس پر جا کے وہ جو گھر ہیں اور دروازوں کی ڈیلیس پر جا کے جو لوگ ہیں سپید پوچھ لوگ ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی لوگ ہیں جن کے بہت سارے مسائل ہیں کوئی گیس کا مسئلہ ہے تو یہ سب کی ڈیلیس پر لے کر پہنچتے ہیں اسے طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پورا روڈ ہے کتنی گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں افطار کے ٹائم پر ساری گاڑیاں جتنے بھی تقریباً اس پر روزہ دار ہوتے ہیں مسلم ملک ہے تو اس میں بھی یعنی کہ مسافرین کے لیے ایک بہترین لوکیشن بھی ہے اور یہ روز کی بنیاد پر لگایا جائے گا آخری افطار تک لگایا جائے کتنے لوگوں کی افطاری آج آپ سرک کر رہے ہیں تو ہمارے بھائی ہمارے ساتھی وہ جا کے روڈ پر جا کے ان تک افطار ہوتا ہوں آج آپ نے یہاں کہا سو لوگوں کے لیے دس طرفان لگا ہے اور سو جو راگین گزرائیں ہیں ان کے لیے لیکن اگر میں ٹوٹل نمبر کی بات کروں تو پاکستان مگرد پورے ہیدر آباد میں کتنے لوگ افطار کر آئے ہیں اگر ہیدر آباد کی بات کی جائے تو ہر ٹاؤن کے اوپر ہماری ہزار سے زائد لوگ کی افطاری موجود ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً دس سے بارہ دار لوگ کی سہری اور دس سے بارہ دار لوگ کی افطاری پاکستان مگردی مسلمٹ کے ٹریٹ فارم سے ہو رہی ہے آج آپ کوئی شہر ہیدر آباد کے مخیر حضرات کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں یہاں پر تقریباً دو سو تین سو لوگ کی افطاری تیار کی جاتی ہے لیکن یہ کم بڑھتی ہے اور یہ مگیر حضرات جو ہیں وہ تعاون بھی کرتے ہیں معاملات بھی کرتے ہیں تو اس میں جتنا بڑھ چڑھ کے کر رمضان ہے وہ لوگی خدمت کرنی چاہیے اپنا رمضان ہے خدمت کا مہینہ ہمارا سلوگن ہے پاکستان مرکاتی مسلمٹ لکھا ہے سلوگن ہے کہ رمضان انشاءاللہ خدمت کا رمضان ہوگا بہت شکریہ آپ کا ناظرین میرے ساتھ موجود تھے عبدالحادی اور ان سے ہم یہ جانے ہی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو افتار لگاو ہے کتنے لوگوں کا ہے اور اگر آپ بھی کہیں ایسا افتار کا انتظام کرتے ہیں تو میرے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور مجھے وہاں پر دعوت دے سکتے ہیں میں ضرور وہاں پر آپ کو آپ کی بھی اسی طرح سے میں پروگرام بناوں گا دیکھتے رہیے جیمسی